ہمارچل پردیش بریج ایشوشیشن جو کی وی بی آئی پی ایشوشیشن میں سمار ہیں جس کے سنگرکشک پورو ہمارچل پردیش مکہ سچیو ایس ایس پرمار ہیں اس ایشوشیشن کے سدسیوں نے پددکاریوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور اپنی ایک نئی کارکارنگ گھٹھت کر دی ہے جس میں پورو مکہ منتری کے سالے ارون سین کو ادیقش بی ایس بھاٹیا کو ورشت اپادیقش ہیتیندر کو مہا سچی اور راجش تھاکر کو کیشیر چنا گیا ہے نئی کارکارنگی کے سدسیوں نے بریج ایشوشیشن کے پددکاریوں پر گمبیر آروپ لگائے ہیں اور بتایا کہ بریج ایشوشیشن کے پورو پددکاری اپنی منمانی کر رہے ہیں اور ایشوشیشن کے فنڈ کا بھی دروپیوگ کر رہے ہیں اور جب ان سے حساب مانگا جاتا ہے تو وہ اس کا کوئی سنتوش جنک اتر نہیں دے پاتے ہیں جس کے چلتے کئی ورشوں سے کارکاری پددکاریوں میں کافی روش ہے اور یہی کارن ہے کہ انہوں نے نئی کارکارنگ کٹھٹ کی ہے ادھک جانکاری دیتے ہوئے بریج ایشوشیشن کے نو نیوکت ادھیکش ارون سے نے بتایا کہ ایشوشیشن کے پددکاری پار درستہ رکھنے میں اسمرت رہے ہیں اور انہوں نے کئی ورشوں تک منمانی کی ہے اور دو دشکوں سے وہ ایجی ایم تک نہیں کروا پائے ہیں اور چند پر بھاوشالی ویکتی اپنا حساب سے ایشوشیشن کو چلاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایشوشیشن نے خرط کا لیکھا جو کبھی صدستوں کو نہیں دیا ہے راستے اور انتراستے ٹورنومنٹوں میں بھاگ لینے کے لیے بھی منمانے ڈنگ سے چین کیا جا رہا ہے انہی پسنگتیوں کو دیکھتے ہوئے نئی کارکارنگ کو چنا گیا ہے وہ کچھ فائنائشل ایرگولیٹیز کے بارے میں بھی ہیں اور ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کمیٹی میں اور میٹنگز نہیں ہوتی ہیں لوگوں کو میکسیمم میمبرز آویر نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کمیٹی کے اندر اور نہ ہی کوئی ریگولر پرابرز ٹورنومنٹ ہو رہے ہیں کئی دفعہ ہم نے لائی ان کے نوٹس میں جو سارے میمبرز بیٹھے تھے لگ بک بیس میمبرز وہاں جو ایکٹیو میمبرز ہیں بریج کے انہیں لگا کہ ہمارا افمان ہوا ہے ہم تو ایک بڑے پیار اور ستبھاونا میں کوئی میٹنگ کرنا کے اس کو ریزولف کرنا چاہ رہے تھے اور جس طرح سے وہ ہمارا پروسیڈنگز ہینگ دی گئی اور انہوں نے واک آؤٹ کر دیا تو اس ناراضگی میں ہمارے سبھی میمبرز نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو ہے یہ نیشنل ٹورنومنٹ جو بریج کا سولن میں چل رہا ہے اس کا بائیک آٹ کریں گے ابھی ہمارے دروازے ریکنسلییشن کے لیے بننی ہے اگر کسی بھی سٹیج پہ ہماری مانگیں مان لیتے ہیں تو ہم پھر بھی ریکنسلییشن کرنے کو تیار ہیں اگر نہیں مانتے تو پھر جو بھی اوچیت کاروائی کھڑا قدم ہم لیں گے